بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے آئیے چلتے ہیں لوگوں کی طرف جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیدہ رحمان موجود ہیں جو کہ پیس ٹو لائف کے وائس چیئرمن اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں تو چلے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں جی سر اسلام علیکم رحمت اللہ سر میرا آپ سے پہلے سوال ہے کہ آپ اس کے چیئرمن بھی ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں وائس چیئرمن بھی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا بسکلی یہ ان کے فونڈیشن کا بسکلی پرپس کیا ہے اس بنانے کا اور یہ کب سے آپ اس پر کام کر رہے ہیں فونڈیشن ہماری سٹارٹنگ لی تھی نائنٹی سیون سے یہ چند دوست تھے جنہوں نے مل کے جس میں وقاس احمد اور تین دوست اور چار عورتھے جنہوں نے نا سٹوڈنٹس تھے انہوں نے دیکھا کہ ڈیسٹیبلیٹی پر کام کیا جائے اب انہوں نے اس کے والے سے پھر ماشاءاللہ شروع کیا سب نے شروع کرنے کے بعد انہوں نے آج سا آج سا پچاس روپے جمع کرنے شروع کیے پچاس روپے جمع کرتے کرتے ماشاءاللہ اس وقت ہم پچاس لاک سے ایک کے اوپر چلے گئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ساری محنت چیئرمن وقاس احمد ہے اور ان کی پوری پیس ٹو لائف کی ٹیم ہے جو اس کے سشانہ بشانہ چل رہی ہے سر اس ٹیم کا بیسک پرپس کیا ہے ان کی کوئی حاصل ایسپیکٹ جس پہ سپیسیفائیڈ کام کر رہے ہیں کچھ وہ ہمیں بتائیں ہماری آڈینس ڈیسیبلیٹی سب سے پہلے ڈیسیبلیٹی ڈیسیبل پرسنز کو سہولیات دینا ان کے لیے ہم نے پروجیکٹ بھی شروع کی ہیں وکیشنل سینٹر ہے اور اس کے علاوہ گوجرا میں ایک مارا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں سلائی ڈیسیبل پرسن کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں سلائی اور اس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے جو ڈیسیبل تاں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیسیبل محسوس نہ کریں سپیشل پرسن محسوس کریں اور اس کے علاوہ لیہ میں ہمارا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ سٹارٹنگ لے رہی ہے بھن رہا ہے گوجرا والا چل رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ سر یہ ڈیسیبل جو پرسن ہے آپ انہیں سکیلز دے رہے ہیں تاکہ ان فیوچر وہ اپنے آپ کو ایک بہتر شہری بنا سکیں تو اس کے علاوہ آپ ان کے لیے ان کے ٹریٹمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں ساتھ میں جی بالکل اس کے لیے ہم نے پھر میڈیکل کا شبہ بنایا ہوا ہے جس میں ہم مل کے ماشاءاللہ چیر میں نے وقاس احمد ان کا ایڈیا تھا کہ ہم ایک ڈیسپینسری بھی بنائیں اس کے لیے ہم نے پھر بھاری گیٹ میں ایک یہ سریہ اسحاق پولی کلینک کے نام سے پیسٹ وڈائف کے انڈر وہ کام کر رہا ہے سارا پروجیکٹ جس میں روزانہ سو سے اوپر پیشنٹ جو ہیں نا ڈیلی چیک ہوتے ہیں ڈاکٹر مرتضی خان ہے ہمارے وہاں پہ انچار جو ڈاکٹرز ہیں وہ جو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین انداز سے اس کو چلا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے اندرون شہر کے لیے ایمبلنس سروس شروع کی تاکہ ڈیسیبلز جو لوگ ہیں ان کو صور پے میں ہم جو ہے نا پورا سروسز دے دی جائیں وہ فری آف کارس ہی تقریبا سمجھ لیں کہ ہم اس کو دیتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتا ہے ہماری وہ ایمبلنس جاتی ہے وہاں سے پیشنٹ کو لیتی ہے ہسپیٹل چھوڑتی ہے ہمارے جو بھی میڈیکل کے حوالے سے جو کیمپس ہوتے ہیں پھر ہم نے اس کے علاوہ ہمارے تقریبا 30 سوپر کیمپ بھی ہم نے کر لیا ہوئے ڈکٹر صاحب میرین آپ سے ایک لاسٹ کوئیسٹن ہے کہ آج کی اس تقریب کے موقع پر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم یہ حوالے دینا چاہیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وقاس احمد کام کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے ان کے شانہ بشانہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمارا ساتھ دیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں وہ کسی بھی حوالے سے ہمیں ویلچے ڈونیشن کریں ہمیں ویلچے ڈونیشن دیں ہم تاں کہ آگے لوگ سے جو ڈیسیبل پرسن ہیں اور عام شہری جو ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے میڈیکل کے حوالے سے ڈیسیبلیٹی کے حوالے سے ان کو ہم زیادہ سے زیادہ سہولیات پوچھا سکے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پیس ٹو لائف کے تقریب کے موقع پر ایک بھائی موجود ہیں جو کہ ڈیسیبل تو ہیں لیکن کافی زیادہ موٹیویٹیڈ نظر آ رہے ہیں چلے یہ چلتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رہے رکھتے ہیں اس حوالے سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے بتایا کچھ در پہلے کہ آپ موڈلنگ بھی کرتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو یہ سب موٹیویشن آپ نے کیسے حاصل کی کچھ اس بھارے میں جی میں یہ پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر وڑے کا سب سے پہلے بہت کرم ہے اور میرا نائنٹی ایٹ میں ایکسیڈنٹ روح تھا مدر کی دیتے ہوگی دی میں پڑھا رہا پھر آجتا ہمت کی ہمت کی پھر ایک دو لوگوں کو دیکھا کوئی ہمت کر رہے ہیں اس کے بعد جینا کیا زندگی سے ہار کے پاس جھڑ کے بات آتے ہیں دن بہار کے میں پاکستان ٹیم سے کرکٹ کھیلتا ہوں ویلچر کرکٹ پلیئروم موڈلنگ کرتا ہوں ایکٹنگ کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ ڈیسیبل ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں ہیں اور گھرولے کہتے ہیں کہ پڑھے رہے پڑھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا باہر نکلو زندگی جینے کا نام ہے انجوائے کرو زندگی لائف کو کچھ کرے ہمت کرے میں بھی اگر پڑھا رہتا تو نہ کرکٹ نہ موڈل میری کوئی عقاد نہیں ہے اوپر والے کا بہت کرم ہے اور آپ جیسے خاص طور پر جتنے بھی میڈیا والے ہیں جتنے بھی میڈیا پارٹنس ہیں تینکیو سو مچ آپ لوگ ہمیں ہائلائٹس کرتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں لوگوں میں عزت ملتی ہے اور خاص طور پر لوگوں میں یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہائلائٹس ہوتے ہیں نہیں تو گھروں پہ رہنے والوں میں کچھ نہیں بھلتا اور خاص طور پر اگر انسان حمد کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور آج جو پیس آف لائف والے ویلچئرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی ڈسیبل ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے اور خاص طور پر حکومت کو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈسیبل کے لیے ضرور کچھ کریں اور تاکہ جس جو حکومت اپنے ڈسیبل کے لیے اچھا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ بھی ان کے لیے خوش ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ بھی آسانیہ پیدا کرتی ہے اور کامیاب ملک وہ ہوتے ہیں جو ڈسیبل کو اپنے ساتھ لے کے چلے یہ نہیں ہوتا کہ ڈسیبل کو آپ پیچھے چھوڑ دیں جو ڈسیبل ہے تو ٹھیک ہے اور کئی جگہ پہ ریپس نہیں ہے کئی پروبلمز ہیں بسے نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن ڈسیبل کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کیا ڈسیبل زندگی جینا نہیں چاہتے ہم جینا چاہتے ہیں ہم دوسروں سے اچھا جینا سمجھتے ہیں اور جی سکتے ہیں اور ہم کسی سے کم نہیں تینکیو سو مچ پاکستان زندہ بات تو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ساتھ ہی موجود ہیں چلے یہ چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پیس ٹو لائف میں رہ کر کیسا فیل کر رہے ہیں کیا وہ واقعی ان کی ہش ہیں اس تقریب سے اور وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبداللہ مرزا ہے اور میں پیس ٹو لائف کا میں پیس ٹو لائف میں ایز اپ وولنٹیر بھی کام کر رہا ہوں اور یہ ارگنیزیشن بہت سے کام کرتی ہے جیسے اس ارگنیزیشن یہ ویلچیج دیتی ہے تاکہ وہ بچے جو گھروں میں محصور ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنی زندگی کو بھرپورا انداز میں انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک اچھے شہری کی احسیت سے زندگی گزار سکیں اور میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس ارگنیزیشن کی پیس ٹو لائف کی زیادہ سے زیادہ ہلپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ باہر رہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیس ٹو لائف کا آپ کی زندگی میں سب سے اہم رول کیا رہا ہے جو کہ آپ بیان کرنا چاہیں گے وان لائنر ان وان لائنر اہم رول میں وقاس بھائی سے موٹیویٹ بوت ہوتا ہوں جب بندہ کی کونسی ایسی بات ہے جس سے آپ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ اس حال میں رہے کہ بھی لوگوں کو بہتر لائف دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مشکلات میں نے پیش کی ہیں وہ آنے والے لوگوں کو پیش نہ کرنے پڑے ہیں تو وہ لوگوں کی مدد کا جزبہ دیکھ کے مجھے ان سے بہت موٹیویٹیویٹن چلیں بہتش تو جی ناظرین تو جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پیس ٹو لائف کے چیرمن پرسن وقاس احمد کے پاس تو آئیے پوچھتے ہیں ان سے کچھ سوالات تو اسلام علیکم سر سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے ویل فر فاؤنڈیشن آپ نے اس کی بنیاد کیا سوچ کر اور کب رکھی ہے ایک لیکن اس کی بنیاد مری گوڑا خواب نہیں ایک لیکن کالن 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 ایک لیکن خود ناظرین آپ نے کامرے precautions اس کی بنیاد رکھی ہیں جو کو گا میں نے خود کچھ بڑی کعلی کی اس کی مجھے احساس تھا میں نے خود گا اوروں کے کام آمائے کے آپ نے دوہ در سات میں اس کی بنیاد رکھی اور چاہتے ہیں کہ اوروں کے کام آئے آپ سے بہت سے لوگ یہاں پر موٹیویٹ ہیں بہت زیادہ لوگ بڑی تعداد موٹیویٹ ہے آپ سے وقاعدہ آپ کا نام لیتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بسکلی کیا اسپیکٹ کیا تھے اسے بنانے کے اور یہ کتنویں سالانہ تقریب ہو رہی ہے ایکلی انسان کی زنگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے مقصد ہو میں نے یہ خلکہ دیا کہ میں دنیا میں ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اوروں کے کام ہوں اگر زنگی کا مقصد ہی ہی ہونا چاہیے ہر انسان اپنی زنگی اخور جی ہے مگر مرد آدھا کہ آپ اوروں کے زنگی یہ ہے میرا بسکلی یہ ہے کہ میری خواہ سے کسی کو فائلو اس ہم کے لئے میں کوشش کر رہوں ہر انہی مجیدین مجیدینہ کاروں وہیں کو فائلو اور یہاں ہمارا کی چود ماہ سالانہ پرانہ ہے چود ماہ سالانہ پرانہ ہے اس ویڈ کے بساکیوں کے بساکیوں کے بساکیوں کے بساکیوں کے آئے سیکر اور وہ سلائی مشین میں ہم دے رہے ہیں لیکن مقبول لوگ خود کفیل ہوں اپنے روکار اور خود کمائیں سر میرا آپ سے ایک اور کوئیسٹن ہے کہ آج اس تقریب کے موقع پر کتنی ویلچیرز یعنی کے ڈیسیبل پرسنز کو آپ دینے ہوئے ہیں ہماری اچھے سکرارہ ویلچیرز ہیں کچھ سکرائی شائکل ہیں کچھ سکرائی مشین ہیں اور اس کے لئے باقی بساکیوں اور دوسرے کے مضوعی چلیں بہت شکریہ تھا ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ چیرمن پرسن پیس ٹو لائف وقاس حمد کا کہنا تھا ان کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بسکلی کسی کے کام آنا ہے اگر وہ کسی کے کام نہیں آتا تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کسی کی چہرے پر سمائل پیدا کر سکے اس لئے انہوں نے اس ویل فیٹ کی بنیاز رکھی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈنگ میمبر آف پیس ٹو لائف تو آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس ویل فیٹ کی بنیاز رکھی السلام علیکم صاحب علیکم السلام جی بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور پیس ٹو لائف کیس جو فنکشن ہے اس کو کور کر رہے ہیں پیس ٹو لائف کی بنیاد آج سے بارہ سال پہلے وقاس حمد نے رکھی اور وقاس حمد کا مقصد یہ تھا کہ خود ایک خصوصی فرد ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ان کو مشکلات پیش آئی ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس میں انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ لینا شروع کیا اور ہم پانچ سے چھے لوگ تھے شروع شروع میں جنہوں نے پچاس روپے اپنی جو پاکٹ بنی ہوا کرتی تھی اس سے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس میں ملتے گئے اور کاروان چلتا گیا اور اب پچاس لاکھ روپے سے زائد کی ڈونیشن جس میں ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں ایک وکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے لیا میں اور بکھر میں اور تعلیم کے حوالے سے جو سکول بیگ اور بچوں کو سکول یونیفارم اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں اور یہ سب کا سب ممکن ہوا ہے صرف اور صرف عوام کی جو لوکل عوام ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے کوئی ڈونیشن نہیں ہے ہم اپنے جو گھر والے ہیں ان کی اور جو ہمارے دوست ہیں اور جاننے والے ہیں اور جو ہمارے کام سے متاثر ہو کر ہمیں پیسے دیتے ہیں ان کی ڈونیشن کو ہم ان معذور افراد کی ان خصوصی افراد کی فلاہ و بربود کے لیے استعمال کرتے ہیں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک قویسچن کہ یہ جو ڈیسیبل پرسن ہیں ان کے لیے اور یہاں پہ ویلچرز کے علاوہ اور کیا کیا ہلپ کی جاری کس طرح اور کیا ان کے لیے سپیشل ٹریٹمنٹ بھی کروایا جا رہا ہے سکلز سے سکھائی جا رہی ہیں آپے بتایا جا رہا ہے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کیا اس کے لیے کیسے اخراجات پورے کی جاری ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اخراجات تو ڈونیشن سے ہی ہیں اور وہ ڈونیشن عام لوگوں کی ڈونیشن ہے کوئی ایسے ہمارے پاس کوئی بڑا ڈونر کوئی بڑا ادارہ کوئی فنڈنگ ایجنسی کوئی فورن ڈورن رہی ہے ہم اپنی ڈونیشن اور جو ہمارے دوست ہیں ان کی ڈونیشن سے یہ کام چلاتے ہیں اور جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں آ کر دیکھیں اس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کتنا حد تک یہ شفافیت سے ہی کام چل رہا ہے اور اس حساب سے یہ اپنی ڈونیشن یہاں پر آکے نہ صرف ڈونیشن دیں بلکہ آکے ہمارے ساتھ کام کریں اور اپنی ڈونیشن کو اپنے ہاتھ سے لگتا ہوا دیکھیں بلکہ اپنے ہاتھ سے لگائیں ہماری ٹیم کا حصہ بنیں ہمیں فیننچلی سپورٹ کریں ہمیں مورلی سپورٹ کریں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں علی بھائی ایک پلاسٹ کوئیسٹن آپ سے کہ یہ جو ڈیسیبل پرسن ہمارا پروگرم دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہے ویسے تو خصوصی افراد ہمارے معاشرے میں جو اکثر خصوصی افراد ہیں وہ ایک حمت و عظمت کی مثالیں ہیں اور خصوصی افراد سے جو عام افراد ہیں وہ موٹیویشن لیتے ہیں تو جو میرے خصوصی افراد مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو بہت سپیشلی ان کا خیال رکھیں اور ان کے اندر بہت ساری صلاحیات موجود ہیں بس ان کو اپنی صلاحیات کو سامنے لے کر آنا ہے جی ناظرین اس وقت پیس ٹو لائف کے ہم انفو ڈیکس پہ موجود ہیں جہاں پہ ایک وولنٹیئر موجود ہیں تو چلے آئیے چلتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کچھ سوالات جی اسلام علیکم میرا نام کنیز بطول تو جی کنیز بطول میرا آپ سے کوئسچن ہے کہ آپ اس انفو ڈیکس پہ بیٹھیں انفرمیشن ڈیکس پہ تو آپ کس طرح یعنی کہ یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں انہیں اویڈنیس دے رہی ہیں بلکل اس طرح سے کہ ویسے تو اس کے آن لائن سوشل میڈیا پر پیجیز ہیں یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں آپ سپسپرائب کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن لیکن جو لوگ اویڈ نہیں ہیں انہیں از انٹرڈکشن ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وقاس نے بینگ اڈیسیبل پرسن دو سال کی عمر میں اس کو جو بیمار ہونے کی وجہ سے وہ ڈیسیبلیٹی ہوئی کہ اسے ویل چیئر پر وہ چلتا ویسے نہیں چل سکتا اس نے گورنمنٹ کالج میں از ا سٹوڈنٹ اس نے اس کی جو ہے بنیاد اس طرح سے ڈالی کہ پچاس روپے سے پچاس لاکھ تک کا سفر جو تیک کی ہے اس کی ڈیٹیل آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دے رہے ہیں تو اس کے جو ہے جو کشنل اپلائے کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں پیچ پر اپلائے کر سکتے ہیں یئرلی جو ان کا پروگرام ہے اس کے تحت فری ڈیزرونگ پیپل کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں میرا پس ایک ایک اور کوئیسٹن ہے کہ اگر پیس ٹو لائف کی میمبرشپ حاصل کرنی ہو اس کے لئے کیا پروسیزر میمبرشپ کے لئے یہاں پر میمبرشپ فارمز یہ آپ فیل کر سکتے ہیں میمبرشپ فارمز ہے یہ آپ فیل کر سکتے ہیں اس میں اس کی ڈیٹیلز پر لیکھ رکھی بھی ہیں اور بینگ سیٹیزن ہم کوئی بھی از ای فیملی ممبر بھی آپ یہ باکس لے سکتے ہیں اس میڈیلی بیسیز پر یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مینیمم ٹو میکسیمم آپ کچھ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کو یہ جو ہے باکس ایسا نیشن آف جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو تو کیا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اس کی میمبرشپ حاصل کرنے کے لیے بلکل یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ڈیزرونگ ہیں لوگ ایک تو جو ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے بھی اویرنس ہے کہ وہ از ایڈیزرونگ پرسن اپلائے کر سکتے ہیں ویل چیئرز کے لیے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر جو ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں جو جو گیورز ہیں جو فنڈ دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی اویرنس ہے کہ وہ ہلپ کریں آپ دیزیبل پرسن کے نام کوئی ایک پیغام دینا چاہیں کوئی بھی ایک پیغام اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ یعنی کے سابس تطاعت ہیں لیکن اس کو جوائن نہیں کیا آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو بلکل یہی ہے کہ دیکھیں بینگ ان انڈیویجوال جو ہے یہ ہماری پرسنل بلکل بھی چوائس نہیں ہوتی ہمارے ذہن میں بلکل یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے نہیں ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح سے ہیں لیکن فرانچلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتے خود کو فیملی نہیں سپورٹ کر سکتی تو آپ ایک گوڈ کاؤس کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ویلچیرز نہیں ہیں اس کے علاوہ ایمبولنس بھی ہے اس کی اور مومن امپاورمنٹ کے لیے اس کی زیادہ ڈیٹیلز بانی مجھے اگر نہیں بھی پتا تو اس میں لکھی ہوئی ہیں بوکیشنل سینٹرز ہیں بوکیشنل ہاں اس کا ڈیسپینسٹری ہے فری ایمبولنس سرپیسیز ہیں تو اس کے جا کر بلوکیشن پر جا کر تو اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پہ چیرمین پرسن وقاس احمد اور دیگر لوگوں کی باتیں سنی تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا بیسکلی اصل فاؤنڈیشن کا مقصد مستحق اور یہ ڈیسیبل پرسن ہے ان کے کام آنا ہے تو اس طرح ہی کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اس ستات کے واسطے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں تو ہم سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو صاحب ستات ہیں وہ انڈیسیبل لوگوں کے لیے مدد کریں اور جس ساتھ ہو سکتا ہے عطیہ کریں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی حدمت میں ایک نئے پروگرم کے ساتھ اللہ حافظ